ہلو ای بری بان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ اومان میں رکھیں آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے عربی چکن ماندی جو کہ بہت ہی ایزی طریقے سے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں ہم گھر میں بنا سکتے ہیں یہاں میں نے ایک کپ جو ہے بول وہ رائس لے لیے ہیں اس کو میں نے 30 سے 40 منٹ پہلے بگو کے رکھ دیا تھا اور اچھے طرح گوش کر لیے ہیں ایک میں نے دالچینی لیے ہیں اور تین سے چار جو بادیان کے پھول اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے یلو سیٹ میتھی دانا جس کو بولتے ہیں بولی ہے میں ان کو رائس ککر میں بنا لوں گی آپ چاہیں تو ایسی ہی اتنا پانی ڈال کے چھولے پہ دم پہ بھی رائس یہ بنا سکتے ہیں ایزی لی رائس ڈال دیئیں اب میں جو ہے وہ ساری چیزیں ڈال دوں گی یہ جو یلو سیٹ ہے میتھی دانا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ چاہیں تو اس میں گرین اونین بھی بری بری کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں یہاں ٹوز ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے آئل ڈال دیا ہے ایک چھوٹکی کے برابر میں نے یہاں زردہ یلو کلر جو فوڈ کلر ہوتا ہے یلو وہ والا ایڈ کی ہے زردہ کلر اس کو بولتے ہیں اور ایک ٹی سپون جو ہے میں نے سالٹ یوز کیا ہے اور ایک ٹی سپون ہی میں نے چائنیز سالٹ یوز کیا ہے یہاں یہ میں چائنیز سالٹ ایڈ کر رہی ہوں لیکن سپون بہت ہی چھوٹا سا رکھا ہے جس کے وجہ سے آپ ایک ٹی سپون بلکل اس میں ایڈ کریں اچھی طرح مکس کر لیں اور رائس ککر کو جو ہے وہ پکنے کے لئے رکھتے ہیں اچھا میں نے یہاں ایک جل فریزی جو ہے وہ بھی ایڈ کی ہے یہاں ادھر ہم لوگ لیک پیس جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں میں نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ بلیک پیپر یوز کی ہے ایک ٹی سپون ہی زیرہ ہے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ ریڈ چیلی ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ ہے یہ پانچ پیسیز کے لیے انف ہے ان سب چیزوں کو میں وائٹ سرکہ میں جو وائٹ وانیگر ہے وہ یوز کروں گی ان سب کے لیے آپ چاہیں تو لیمون کا رس بھی یوز کر سکتے ہیں پانی بلکل یوز نہ کریں بس یہ وائٹ وانیگر میں اس کا جو ہے وہ بنا لیں اس کے اچھی طرح سے ایک ٹی سپون جو ہے وہ اس میں آئل ایڈ کر لیں چکن کو میں نے اچھے سے واش کر کے کٹ لگا دیئے ہیں سکین نے اس کی اس لیے میں ساتھ رکھتی ہوں سکین سے یہ بہت سوفٹ جوسی اینڈ یمی بنتا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ نہیں کھانا چاہتے تو باب میں آپ سکین اتار دیں لیکن جب آپ اس کو بنائیں تو سکین کے ساتھ ہی بنائیں اچھا میں اس کو اون میں بناوں گی اگر آپ اون میں نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس کو ایک دیج کے میں پانی پھڑ کے سٹینڈ رکھے اس پہ سٹیم بھی کر سکتے ہیں یہ فرائی بلکل نہیں آپ نے کرنا اس کو سٹیم ہی کرنا ہے جتنا بھی ہم نے اس کے جو سوس بنائی ہے اس کے لیے جو اس کی ڈریسنگ ریڈی کی تھی وہ ساری اس کے اوپر ہی ڈال دیں گے اون کو میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا ہے اور اب میں ون فیفٹی پہ اس کو سکسٹی منٹ کے لیے رکھتوں گے بلکل جیسے لو فلیم پہ سٹیم ہوتا ہے ایسے ہی ہوگا تو یہ بہت جوسی اور بہت مزے کا بنے گا یہ میں نے اس کو سکسٹی منٹ پہ رکھ کے تو چھوڑ دیا ہے آفٹر سکسٹی منٹ یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو گئے ایک بار میں نے ان کو پلٹ دیا تھا جو اوپر والا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا تھا نیچے والے کو اوپر یہ دیکھیں کتنے مزے کیا اور جوسی چکن ریڈی ہوئے ہیں ادھر رائس بھی ہمارے ریڈی ہوئے ہیں چکن ماندی ہماری ہوگی ہے ریڈی بنائیں اس کو سرب کریں خود بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے جب آپ اس میں جو جتنے بھی مسالے میں نے ڈالے ہیں اس کو بلکل آپ نے بس اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ آپ نے بلکل ایک حساب سے کرنی ہے کیونکہ کوئی چیز بھی ایکسٹرا اس میں ایڈ نہیں کرنی اگر کوئی چیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ نہیں رہتا یہاں میں نے جو گاجر اس کو بری کٹ کر کے کشمش ڈال کے تو میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو فرائی کر لیا ہے کیونکہ یہ ماندی میں آپ چاہیں تو اس میں کاجو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ودام بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ڈرائی فروٹ ماندی میں ضرور ہوتے ہیں یہ دیکھیں مزی کی چکن مانی ہوگی ہے ریڈی خود بھی کھائیں اپنی گھر والوں کو بھی کھلائیں اگر میرے ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں انشاءاللہ بہت جلد پھر ملتی ہوں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ